السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو ودرگو دوستو میاں بیوی کے درمیان میں رات میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا بیوی نے شوہر نے بیوی سے یہ کہا میرا گھر چھوڑ کے نکل جا بیوی نے کہا تیرے باپ کا گھر ہے چل میں تیرے گھر سے نہیں جاتی توچھ نکل بولے یہاں سے اب اسی مسئلے کو لے کے مارا ماری ہوئی شوہر کو آیا غصہ اس نے کہا میرے گھر سے مجھے نکالنے والی تو کون ہوتی چل میں میرے گھر کو آگ لگا دیتا اس غصے کے اندر شوہر نے اپنے ہی گھر میں پورا پیٹرول چھڑک دیا اور خود کے گھر کو آگ لگا دی خود کے گھر کو میاں بیوی کے درمیان میں اتنے چھوٹے سے لڑائی جھگڑے کو لے کر خود کے گھر میں آگ لگا دی اچھا خود کے گھر کو لگایا تو لگایا لیکن اب وہ خود کا تھوڑی گھر جلنے والا تھا خود کے گھر کے ساتھ میں آگ بازو کی جو ہے پوری لائن جل گئی آدھا محلہ صاف پورا آدھا محلہ ختم آگ ایک دم تیزی کے ساتھ میں بھڑکی اور آئیس ہی بھڑکی کے آزو بازو کے تقریبا دس سے زیادہ مکانات جل کے خاکستر ہو گئے اور پتا چل رہا ہے کم سے کم وہ جو مکانات تھے ساٹھ سے ستر لاک روپیہ کے یعنی وہ ٹوٹل جو مکانات تھے وہ پورے کیا پورے مکان مکانوں میں کا سامن وہ بیچارے آزو بازو والے جو ہے وہ روڑ پہ راستے پہ آگئے صرف ایک میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی دولہ دلہن کورس جوائن کرو یہ مسئلوں کا حل ہے یہ پرابلمز کا سولیوشن ہے کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں ہر ایک کو ایک دوسرے کا حق پتا نہیں ہے اگر ایک دوسرے کا حق پتا ہوتا تھا نا تو یہ مسئلے نہیں ہوتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا کورس کرنے کے بعد جنہوں نے 498 کے کیسے کیے تھے انہوں نے واپس لے لیے ہمارا کورس کرنے کے بعد وہ ساس اور بہو جو ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے آج بیٹی اور ماں کی طرح سے رہ رہے ہیں ہمارا کورس کرنے کے بعد ناند اور بھاوجوں کے بیچ میں بہن بہن کی طرح سے پیار ہو چکا ہے ہمارا کورس کرنے کے بعد میاں بیوی کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں ہمارا کورس کرنے کے بعد جو لڑکی اپنے شوہر کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی وہ واپس اپنے شوہر کے پاس آ گئی ہے ہمارا کورس کرنے کے بعد وہ شوہر جس نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا تھا اس نے واپس اپنے بیوی کو اپنے گھر پہ لے کر آ گیا ہمارا کورس کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ نے گھروں کے سارے مسئلے مسائل کو حل کر دیا اسی لئے میں کہتا ہوں یہ سولیوشن ہے اس کا ریزن یہ ہے ہم کورس میں آپ کو حق پڑھاتے ہیں کیا حق پڑھاتے ہیں حق مطلب رائٹس رائٹس مطلب دیکھو دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں جتنے بھی جھگڑے کوٹ میں آپ جاؤں گے تو وہاں لاکھوں کیسس آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک دوسرے کے حقوق کے ہے حق مطلب کسے کہتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا ایک گاؤں میں میرا سفر ہوا تو وہ گاؤں کے اندر چچا اور بھتیجے دونوں کے بھی درمیان میں کوٹ میں کیس چل رہا تھا بھتیجوں نے چچا کے اگینس میں بڑے اببہ کے اگینس میں کیس کیا ہوا تھا تو میں نے وہ بھتیجوں سے میں ملا اور میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی چچا ہے چچا باپ کے برابر ہے کیوں کہ تم نے چچا تایا کے اوپر کیس کر دیئے بھولے دیکھو مفتی صاحب آپ خود یہ چیز کا فیصلہ کرو تو ہمارے والی صاحب کا انتقال ہمارے والی صاحب کا انتقال ہمارے بچپن میں ہو گیا ہماری والدہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم لوگ سب ساتھ میں رہتے تھے تو ہمارے کھیت کا جو بٹوارہ ہے وہ ہمارے دادا کے انتقال کے بعد ہو چکا تھا تین بھائی تھے تینوں بھائیوں کے حصے میں دادا کے مرنے کے بعد برابر کھیت کے حصے ہو گئے وہ ہونے کے بعد میں اب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو تایا نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے کھیت پہ بھی محنت کریں گے بیٹا تم لوگوں کو کچھ ضرورت نہیں ہے تم اسکول پہ دھیان دو تم توجہ دو پڑھائی کے اوپر اب تایا جو ہے وہ اپنے بھتیجو کے بھی کھیت پہ محنت کرنے لگے یعنی اپنے بھائی کا جو کھیت جو مرہوم بھائی ہو چکا تھا اور آپس میں تعلقات ایسے تھے جس کی وجہ سے جو ہے تایا ہی ہے وہی کھیت پہ محنت کر رہے ہیں لیکن تایا جو تھا اس کی نیت میں وہ آ گیا کیا بولیں گے اس کی نیت میں جو ہے یعنی اس کی نیت خراب ہو گئی کھیت کے اوپر اور تایا نے کیا کیا حالانکہ تایا نمازی تایا مسجد میں فجر کی آزان دیتے تھے تایا جو ہے ہر سنیچر جمعیرات جمعہ کیا رہتا ہو لوگ روزہ رکھتے ہیں پیر جمعیرات کا روزہ بھی رکھتے تھے تایا بہت دیندار تھے مگر میں بتاتا ہوں میں ہمیشہ بولتا ہوں انڈیا کی دینداری بھی وہ خالی دکھاوے کی دینداری رہتی معاشرت معاملات میں دینداری نہیں ہے یہاں پہ پیسو کے لیندین کے معاملے میں نیتیں جلدی خراب ہو جاتی ہے وہ ظاہری دینداری رہندو رومال والی جبے والی اور پچاس روپے کی ٹوپی والی تو وہ تایا بھی ویسا ہی تھا نمازے وغیرہ سب کچھ لیکن اس نے کیا کیا اپنے بھتیجو کا کھیت یعنی بھتیجو کو ہوا بھی نہیں لگنے دیا وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے پڑھ لکھ کے وہ آگے بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد میں پھر جب بھتیجو کا وقت آیا تایا سے یہ کہنے کا بھئی اب ہم تو ہماری کھیتی باڑی کرتے تو تایا نے بولے بھئی تمہاری کائی کی کھیتی باڑی دیکھو اب تم پڑے لکھ کے ماشاء اللہ اب تم نے بڑی بڑی ڈگرییاں وغیرہ لے لیے جوب کرو نوکری کرو بڑے بڑے شہروں میں بمبئی پونے آئیسے شہروں میں وہاں جا کے تم جو ہے محنت وغیرہ کرو یہاں اب تمہارا کچھ رہا نہیں کیونکہ ہم نے تمہارے پڑھائی پہ جو کچھ خرچہ وغیرہ کیے وہ سب تمہارے باپ کی جو کھیتی ہے وہی پیسہ ہم نے تمہارے اوپر لگا دیا تمہارے باپ کا اب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس لیے اب تم کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اب پرابلم اس میں یہ بھی تھا کہ جو دادا کا انتقال ہوا تھا انہوں نے اپنی زندے ان کے مرنے کے بعد یہ تینوں بھائیوں میں جو کھیت کے بٹوارے ہو گئے تھے بٹوارے تو ہو گئے کھیت سب کر رہے ہیں لیکن وہ کھیت ابھی بھی ان کے والد کے ہی نام پہ تھا اور میراث تینوں کو مل گئی تو انہوں نے جو ہے جا کے اپنے نام پہ ساتھ بارہ نہیں کرائی بھی تھی وہ ساتھ بارہ اپنے نام پہ نہیں کرائے جس کی وجہ سے کھیت ابھی بھی دادا کے نام پہ تھا پھر بھتیجوں نے جو ہے وہ پوتروں نے جو ہے کیس داخل کرے کہ بھائی ہمارے دادا کا جو کھیت تھا وہ ہمارے دادا نے مرنے دادا کے مرنے کے بعد تین بھائیوں نے برابر لے لئے تھے لیکن ہمارے پتا جی کے مرنے کے بعد چچا نے اس پہ قبضہ کیا تو وہ بھتیجے مجھے ایسا سنانے لگے اور میں نے بولا میں تو تمہارے تایا حضرت کو بہت بڑا اکابر سمجھتا ہوں دیندار سمجھتا ہوں تحجد گزار سمجھتا ہے نا بولے وہ سب ہے وہ لیکن نیت صحیح نہیں ہے بولے وہ آدمی کی پیسوں کے معاملے میں پیسوں کے معاملے میں صحیح آدمی نہیں ہے بولے مفتی صاحب وہ تحجد وہ سب ٹھیک ہے بولے تحجد ہے جو مہمان آتے ان کی دعوتیں وغیرہ فکس رہتی ان کے وہاں دسترخان بھی بچھے وار رہتا منیت صحیح نہیں ہے ہمارے باپ کی پوری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لئے ہم کو مجبوراً کیس کرنا پڑا تو ہاں میں اصل جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا وہ حق کا تو ہمارے انڈیا میں جیتنے بھی لڑائی جھگڑے وغیرہ ہے نا وہ سب کچھ حق کے لیے ہے حق کے لیے دنیا میں تو ہر ایک کو آپ اس کا حق دو حق دوں گے نا تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اسی لئے ہر ایک کے حقوق اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو اب ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کہ بیوی اور شوہر کے جھگڑے ہوئے کس مسئلے کو لے کر ہوئے وہ حقوق کے لیے ہی ہوتے ہیں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو حق کیا ہوتا ہے نا ایک لڑکی جب آپ کے گھر میں نکاح کر کے آئی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے رہنے کا گھر اس کا جیب خرچہ اور اس کے کپڑے وغیرہ یہ فرض ہے شوہر کے اوپر اب آپ اس کو ایک سیپریٹ کمرہ دینا یہ حق ہے آپ دیکھو بہشتی زیور کیونکہ میں دولا دولان کورز جو پڑھاتا ہوں اکثر مسئلے میں بہشتی زیور میں سے ہی نکالتا ہوں اور دیگر کتابیں حضرت تھانوی کی اور دیگر ہمارے بزرگوں کی اس میں سے ہم پڑھاتے ہوں بہشتی زیور میں صاف لفظوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا رہنے کا گھر مطلب کیا ایک سیپریٹ کمرہ اس لڑکی کو دینا چاہیے جس کا نکاح ہوا ہے یعنی جو دلہن بن کے آئی ہے وہ سیپریٹ کمرہ جیسے دو بی ایچ کے چار بی ایچ کے کا فلیٹ ہے ایک سیپریٹ کمرہ اس کا ہو جس کی چابی بھی یہ جملہ ہے حضرت تھانوی کا لکھا ہوا اس کی چابی اس کی کنجی اس لڑکی کے پاس ہو اور اس کا سامان وغیرہ اسی میں ہو اور اس میں دوسرے کوئی اس کو انٹرفیر نہ کریں اس کی پرائیویسی کا پورا خیال رکھے یہ اس کا حق ہے اب ہمارے یہاں پہ یہ جو حق ہے اس کا وائلینٹ کیسے کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ساز جو ہے جیسی ہی نئی دلہن آئی اس کے پورے زیورات بڈی نے اپنے قبضے میں لے لی اور اپنے اس میں رکھی وہ نئی دلہن جو ہے اس کو کبھی کہیں جانا وانا بھی ہے تو یہ ڈنگری سے اس کو بولنا پڑتا ہے کہ بڈی میرے زیورات دے میرا رسوڑے میں کون تھا والی جو ساز ہے وہ اسی ساز بن کے بیٹھی بھی ہے یہ جب دل میں آیا دیری نئی دیری تو ہائے کون رہے بابا یہ سب سے بڑا پرابلم کیونکہ میں نے اکثر میرے پاس جو طلاق اور خلا کے مسئلے آتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہوں اس میں یہ مسئلہ آتا ہے بولے زیورات کس کے پاس ہے تو بولے ساز کے پاس ارے ساز کون ہوتی ہے زیورات رکھنے والی اپنے پاس میں جو لڑکی آئی ہے وہ اس کا حق ہے وہ زیورات اسی کے پاس ہونا چاہیے اس کے ماباب نے اس کو جو دیئے ہوئے ہیں یا آپ نے بھی اس کو جو دیئے تو پھر آپ کی نیت کیا ہے آپ نے ہبا کیے تھے یا قرضہ دیئے تھے یا چوبہ ایسی دکھاوے کے لیے دیئے تھے جب کھلا طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کتوں کے جیسے جھگڑے کرتے ہم نے تم کو چمچہ دیئے بھگونا دیئے چنگیری دیئے تگاری دیئے بیلن دیئے پول پڑ دیئے یہ دیئے وہ دیئے تو دیرے چکائی کو یار پھر یہ پرابلم ہے ہمارا خیر تو اس کا جو حق ہے وہ کمرہ سیپریٹ اس کو ملنا چاہیے اور اس کے سامان اس کے پاس تو یہاں ہر بات کو دنگری سے اجازت ہر بات کو بڑی سے اجازت بڑی ہے کون رہے بابا یہ یہ پرابلم ہے ہمارے سماج کا پھر دوسرا پرابلم اب وہ میان بی بی دونوں شادی کس نے کر کے لائیا شوہر نے کر کے لائیا میرا شاگرد ہے اس نے میرے پاس دولہ دولہن کورس پڑا اور اس کے بعد میں اس کا نکاح ہوا تو مجھے میسیج کر کے بولنے لگا مولانا میری والدہ نے میرے اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ میں میرے کمرے کا دروازہ رات میں بند کروں کیونکہ وہ چوکھٹ میں ہی دستر دال کے سوتی ہے اس کا بولنا یہ ہے کہ پتہ نہیں تم دونوں رات میں کیا باتچیت کروں گے کیا پروگرام بناوں گے کیا سازیشے رچوں گے کیا شڑینتر رچوں گے پتہ نہیں تمہارے کیا کیا پلیننگ ہو جاؤں گے اس کے لئے تم جو ہے یہ کمرے کو بند نہیں رکھنے کا کھلا رکھنے کا اور وہ والدہ میری پوری جو ہے رات بھر وہیں ہی سوتی اب ہم نے کیا کرنا اب مجھے آپ بتاؤ مجھے آپ بتاؤ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے یہ ڈنگری یہ بڑی یہ خوسٹ اس نے اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے تیر کو جانے کا ہے قبر میں تذبی لے کے بیٹنا اپنے قبر کی دیکھ تذبیت علاوات قرآن وغیرہ پڑھتے بیٹنا چھوڑ کے اس کو اتنا انٹریسٹ ہے بیٹے اور بھو کی زندگی کے اندر کہ جینا مشکل کر دی اس نے بیٹے بھو کا ایک صاحب میرے پہچانت والے میں ایک دن بائیک سے مسجد سے آ رہا تھا وہ راستے میں مجھے ملے ارے 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 بولے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب میں بولا جی 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 فرمائیے یہ کیا مسئلہ ہے کہاں جا رہے تم میں بولا میں گھر پہ جا رہا ہوں بولے تمہارا گھر تو یہاں ہے نا تو تمہیں کم کرو تھوڑا اور دور تک میرا گھر ہے مجھے ذرا چھوڑتے گیا وہاں تک میں بولا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں میرے گھر کو جا رہا ہوں تو مجھے پانچ منٹ لیٹ ہوں گا وہ بیٹھ گئے میرے بائیک کے اوپر اور ایک مٹھائی کی دکان آتی راستے میں ارے بولے ایک منٹ روکتے گیا میں بولا ٹھیک ہے روک ہو وہ گئے وہاں پہ انہوں نے ایک دو دھائی سو روپیے کا کیڈبری چوکلیٹ لیے اور اس کو ایسے بٹن کھول کے ایسا بنین کے اندر ڈالے ہو تو میں نے ان سے کہا میں بولا بھائی میں زندگی میں پہلی بار ایسا جیب دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں تو اکثر دیکھتا ہوں لوگ یہ جیب میں ڈال کے لی جاتے ہیں یا یہ جیب میں لیتے ہیں یا پھر سامنے کے جیب میں رکھتے ہیں یا بنین کا جیب میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں بولے نہیں ہمارے گھر میں ایسی ہی لے جانا پڑتا میں بولا کیا پرابلیم ہے بولے پرابلیم ایسا ہے نا کہ ہماری والدہ جیب چاپل تھی بولے ایسے جیب چیک کرتی دونوں بھی ایسی جیسی گھر میں گئے تو جیب میں کچھ لٹکتے ہوئے دیکھا تو پہلے بولا تھی اور ایسے جیبہ چیک کرتی کہ پتہ نہیں میں کونسی دنیا کی بہت بڑی نیامت اپنے بیوی کو کمرے میں کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں اب دیکھو یہاں پہ جو شوہر ہے اور جو بیوی ہے ان دونوں کو پورا فریڈم ملنا چاہیے کہ بھائی وہ اس کی بیوی ہے وہ چاہے اس کو کیڈبری چوکلیٹ کھلائے وہ چاہے اس کو کہیں گھمانے لے جائے وہ چاہے اس کو جوس پلانے لے جائے وہ چاہے اپنے بیوی کو اور اچھا گفٹ دے سونے کا چاندی کا کسی بھی چیز کا یہ فیمیلی کے دوسرے جو ممبر ہیں ان کو جلنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بولتے ہیں رائٹس کا وائلینس وائلینٹ مطلب ایک ہزبینڈ اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ دیڑ دو سو روپیے کا کیڈبری چوکلیٹ اپنے بیوی کو کھلا سکے اس کے لیے بھی ڈنگری بیٹھے بھی ہے چوکی داری کو اور جیبہ چاپلتے ہوئے کیا لائیا کیا نہیں لائیا دیکھو رہے بولیں اس کے جیب اللہ حفاظت فرمائیں پرابلم ہے ہمارے سماج کا پرابلم ہے یہ مجھے لگتا پہلے جبہ زیادہ وقت ہو گیا خیر یہ پورے واقعے کا خلاصہ یہی ہے دولہ دولہن کورس کرو اور گھروں میں پیار امن چین سکون اتمنان کا ماحول میں بول رہا ہوں نا سارے جھگڑے ختم ہوں گے اور گھر جنت کا نمونہ بنیں گا ابھی میں نمبر دوں گا نیچے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہو ہم کو واتس اپ پہ میسیج کرو فون مت کرو واتس اپ پہ میسیج کرو آپ کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کے ملک کا نام لکھ کر بھیجو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے اور دو مہینے کے کورس کی فیس ایک ہزار روپیے ہے پاچ پانس سو روپیے کر کے آپ جمع کرو یا ایک ساتھ دونوں مہینے کی فیس جمع کر دو یہ وہ نمبر جو ہے اس پہ نہیں جمع کرنا ہے وہ فاؤنڈیشن کا نمبر ہے فیس کے لیے ہم الگ نمبر آپ کو دیں گے وہ نمبر پہ آپ کو فیس جمع کرنا ہے پھر آپ فیس جمع کرلوں گے آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوں گا اور دیکھو آنے والی ایک تاریخ سے نئی بیعت شروع ہوں گی تو اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں زوم پہ ہم یہ کورس پڑھاتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو کسی بھی کونے میں آپ آن لائن جو ہے پوری فیملی کے ساتھ میں یہ کورس میں شرکت کر سکتے ہیں اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ سلام علیکم